سبسکرائب کریں دے سکھانے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن کلیجی ریسپی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت مزدار بنتی ہے بڑوں بچوں سب کی فیوریٹ ہوتی ہے تو آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ چکن کلیجی کیسے تیار ہوگی اور اس کو بنانا بہت آسان ہے کہ پانچ منٹ میں جلدی سے بن جاتی اس کو ہم دوے اور فرائی پین پر بنا سکتے ہیں مگر آج میں آپ کو فرائی پین میں بنانا سکھا رہی ہوں چکن کلیجی لی ہے یہاں پر میں نے آدھا کلو اور ابھی میں نے اس کو دھویا ہے اور نہ اس کو کٹا ہے میں پہلے آپ کو اس کو کٹنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کٹنگ کی جاتی ہے اور اس کا جو خون بغیرہ نصے ہوتے ہیں یہ کیسے نکالی جاتی ہیں اور پھر میں آپ کو اس کو دھونے کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو ہم کیسے دھویں گے اور پھر ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں گے آئیں ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں چکن کلیجی ایک پلیٹ میں نکال دیا اب میں اس کو کٹنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم دل کی جو نصے وغیرہ ہوتی ہیں وہ صاف کریں گے کلیجی میں سے دل ہم نے الگ کر لیا تھا اور اب میں اس کو کٹنگ بورٹ پر رکھ کے کٹ رہی ہوں دیکھیں آپ نے اس طرح کٹنا ہے دل کو اوپر کا جو حصہ ہے وہ بلکل ہم نے نکال دینا ہے کیونکہ اسی میں سارا خون نصے وغیرہ ہوتی ہیں تو جب ہم اوپر کا حصہ نکال دیں گے تو نیچے دیکھیں بلکل صاف ہے کلیجی اور یہ اوپر کا حصہ ہم نے پھیک دینا ہے تمام دل ہم نے کلیجی سے ایسے ہی الگ کر کے پہلے دل کی کٹنگ کر لینا ہے اوپر کے حصے اس کے کٹنا ہے ہم نے دیکھیں اور جب ہم نے اوپر کا حصہ نکال دیا تو دیکھیں نیچے کوئی نص نہیں ہے بلکل کلیجی صاف ہے اسی طرح ہم نے تمام دل کی کٹنگ کر لینا ہے کلیجی کی کٹنگ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پہلے ہم سارے دل کی کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مین ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ نصے اور خون ہوتا ہے تو ہم پہلے اس کو صاف کر لیں گے اب ہم آپ کو کلیجی کی کٹنگ بتاتے ہیں اس کے ساتھ جو یہ سفیز سا لگا ہوتا ہے ہم نے یہ ہمیشہ کلیجی سے ہٹا دینا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت عجیب سا آتا ہے اور یہ کلیجی کے ساتھ ایکسٹرا گند ہی لگا ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے کلیجی کو اچھا سا ساف کر لینا ہے کیونکہ کلیجی کی صفائی اچھی ہونی چاہیے اس کی سمیل نہیں آنی چاہیے سمیل کے لیے ہم ادرک لیسن کا استعمال کریں گے تو چکن کلیجی کی سمیل چلی جاتی ہے میں آپ سے بہت جل پیف کلیجی بھی شیئر کروں گی پہلے میں آپ کو چکن کلیجی بنانا سکھا دوں پھر میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی اور ہم اس کو طبعے پر بنانا بھی آپ کو سکھائیں گے تو اس طرح ہم نے یہ دیکھیں تمام کلیجی کو کٹنگ کر لینا ہے اور جو دل تھے اس کے یہ دیکھیں ایک دل رہ گیا تھا یہ بھی میں آپ کو دوبارہ سے کٹ کرنا بتا دیتی ہیں اس کو ہم نے اوپر سے کٹنا ہے اور یہ اوپر کا حصہ ہم نے الگ کر دینا ہے کیونکہ سہاری گندگی اسی میں ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو پھیک دینا ہے اور نیچے پھر ہم نے دل کو ویسے ہی کٹ لینا ہے تمام کلیجی کٹنگ ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک چھنی کے اندر ڈالوں گی اور نلکہ کھولوں گی اور اس طرح میں اس کو واش کرتی جاؤں گی آپ چاہے تو ایک پتیلی کے اندر پانی لے کے بھی کلیجی ڈال کے اس کو دھو سکتے مگر جب پتیلی کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس میں کلیجی ہم ڈال دیں گے تو کلیجی کا کلر چینج ہو جاتا ہے وہ سفیس سفیس ہی ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو نلکہ کے نیچے ہی دھویں گے اور اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے اب ایک فرائے پین لیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے ٹیٹھ کپ آئل آئل کرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی دو پیاس یہ میں نے درمیانے سائز کی پیاس لی تھی اور اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے تو وہ ہم اس میں شامل کریں گے پیاس شامل کرنے کے بعد ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو پیاس ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے اور یاد رہے جب ہم نون اسٹک میں کھانا بناتے ہیں یا نون اسٹک کا کوئی بھی برطن یوز کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ہم نون اسٹک کا چمچ یا لکڑی کا چمچ ہی یوز کریں گے لوہے کا اسٹیل کا چمچ یوز نہیں کریں گے اب پیاس ہماری گولڈن براؤن ہونے شروع ہو گئی ہے پیاس کے اندر ہم شامل کریں گے ادرک لیسن ادرک لیسن کا پیس لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیس شامل کرنے کے بعد ہم مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ پیاس کے ساتھ ادرک لیسن اچھے سے مکس ہو جائے ادرک لیسن کا پیس شامل کرنے کے بعد اب ہم اسکندہ شامل کریں گے کلیجی کلیجی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ادرک لیسن اور پیاس کے ساتھ فرائے کریں گے تاکہ جو ہمارے کلیجی کی سمیل ہے وہ بھی چلی جائے ادرک لیسن کلیجی کی سمیل کو دور کر دیتا ہے مگر اس کے بھنائی اچھی ہونے چاہیے ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے یہاں تک کہ کلیجی کا کلر چینج ہو جائے اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کلیجی میں ہم کبھی بھی نمک شروع میں شامل نہیں کریں گے آخر میں ڈالیں گے کلیجی اچھے سے فرائے ہو گئی اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ کٹیوی لال مرچ کٹی لال مرچیں شامل کرنے کے بعد ہم کلیجی کے ساتھ اچھے سے فرائے کریں گے اور یاد رہے ہم نے اس کو ہلکی ہاتھ سے چمچ چلانا ہے زیادہ وزنی ہاتھ سے نیچے لانا ہے کیونکہ چکن کلیجی بہت نازک سے ہوتی ہے یہ فوراں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے کلیجی میں شامل کر رہی ہوں پی سیوی لال مرچ آدھا کھانے کا چمچ ہلتی یہاں میں شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ٹاماٹر ٹاماٹر یہاں لیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کا اور اس کے چھلکے اتار کے اس کو چوپ کر لیا تھا اور ہری مرچے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو آدھا اس کو بھی کٹ لیا تھا تمام مسالے اور ٹاماٹر ہری مرچے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے چمچ چلائیں گے ہلکے ہاتھ سے تاکہ یہ کلیجی مرچے سے مکس ہو جائے اس میں پانی شامل نہیں کریں گے چکن کلیجی میں ہم کبھی بھی پانی شامل نہیں کرتے کیونکہ ٹاماٹر اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو یہ ویسے ہی گل جاتی ہے اب ہم کلیجی کو دھک کے کلیجی اچھے سے پک چکی ہے ٹاماٹر بھی گل چکے ہیں اور ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گی جو ٹاماٹر ہمارے کھڑے کھڑے وہ بھی مکس ہو جائیں کلیجی اچھے سے پک گئی ہے تیل اوپر آ گیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ دہی دہی کو ہم نے پھینٹ لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ دہی شامل کریں گے دہی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو ہلکے ہاں سے پھر سے چمچ چلائیں گے تاکہ دہی بھی کلیجی میں مکس ہو جائے اب اس کے اندر ہم آخر میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ نمک نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ہلکے ہاں سے پھر سے چمچ چلائیں گے چکن کلیجی بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کوئلے کا تکڑا لینا ہے اور اس کو چولے پہ جلنے کے لیے رکھ دینا ہے کوئلے ہم نے چولے پہ جلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر ایک کوئلے کا سموک دیں گے تاکہ کلیجی کے اندر اچھے سے کوئلے کی سمیل آجائے جو کہ بہت مزے کی لگتی ہے آپ ٹرائے ضرور کریے گا کوئلہ اچھے سے جل چکا ہے اب میں اس کو ایک چمٹے کی مدد سے اٹھا لوں گی اب کوئلے کو کلیجی کے اندر شامل کریں گے جو ہم نے درمیان میں جگہ بنائی تھی آپ چاہیں تو روٹی کے ٹکڑے پہ بھی کوئلے رکھ سکتے ہیں اب ہم کلیجی کو ایک منٹ کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ کوئلے کا جو دھواں ہیں وہ کلیجی میں اچھے سے آ جائیں کلیجی میں کوئلے کا دھواں اچھے سے آ گیا تھا اب میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا یہ چھوٹی سی کڑھائی کے اندر میں نے اس کو سیلف کر لیا ہرہ دھنیا اور ادرک کو میں نے چھوپ کر لیا تھا اس کے اوپر میں نے گارنیشنگ کر لیا اب ہم کلیجی کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس لال مرچے ہوتی ہیں ہم اس سے ڈیکوریٹ کر لیں گے اور اگر ہم لال مرچے اٹھا دیتے ہیں اس کے بعد بھی ہماری کلیجی بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے چکن کلیجی بہت مزیدار بنی ہے اور اس کے اندر ہم نے جو کوئلے کا دھواں دیا تھا اس سے یہ اور مزیدار ہو گئی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کرئے گا آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اسے خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اور اس کو بنانے کے لیے مجھے مشکل سے پانچ منٹ لگے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار سی چکن کلیجی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پلیس مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اللہ حافظ